بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کل لوگ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں ذہنی دباؤ کا گھبرات بے چینی کسی کام کا نہ ہونا بے روزگاری بیماری اور مسلسل ناکامی حالات اپنے حالات کے بارے میں سوچ کے اپنی حالت کے بارے میں سوچ کے بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نیند نہ آنے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں مکمل سے تیاب نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں مختصر یہ کہ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص ڈپریشن میں چلا جائے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے اس کی طبیعت میں گھبرات اور بیچینی آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کا سب سے پیارا اور آسان علاج پیارے دوستو وہ یہ ہے کہ وہ باوضو رہا کرے باوضو رہنے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سورہ علم نشرا اکتالیس بار روزانہ رات کو سورہ علم نشرا اکتالیس بار پڑھا کرے اس سورت کے پڑھنے سے بھی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور اس سورت کے پڑھنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو کام اس کا نہیں ہو پارا جیسے اسے کوئی نوکری نہیں مل پاری یا وہ کسی مرس سے سہتیاب نہیں ہو پارا تو اس سورت کے پڑھنے سے انشاءاللہ اس کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور وہ ڈپریشن ذہنی دباؤ گھبراد بھیچینی سے بھی باہر آ جائے گا پیارے دوستو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے پہلے گیارہ بار درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد اکتالیس بار سورہ علم نشرا پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر اکتالیس بار پھر گیارہ بار درودہ پاک پڑھنا ہے دوبارہ سمات کر لیں گیارہ بار درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اکتالیس بار سورہ علم نشرا پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد گیارہ بار درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے جو پریشانی ہے اسے دور فرما دے انشاءاللہ یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باوضو رہنے کی عادت بنانی ہے جس کے بے شمار فضائل ہیں جب آپ مسلسل باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ ڈپریشن نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے آمین